اسلام علیکم اسی دعا امید کے ساتھ جہاں گئی رہے ہیں خوش رہے بادرے اللہ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج ہم بنائیں گے فرائی چکن پکوڑا کی ریسپی شیئر کریں گے بہت ڈیفرنٹ طریقے سے اور یہ شادیوں پر بھی بنایا جاتا ہے لیکن تھوڑی ڈیفرنٹ ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور کریسپی بھی بہت مزے کا تو ایزی بھی ہے تو سب سے پہلے گڑائی کے اندر میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے اور چھوٹا بھول میں نے دہین کا بھر کے ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ اب ہم ڈال دیں گے سوکہ دھنیا ایک چمچ سب سے پہلے ہم چکن کو سٹیم کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم چکن کو کریں گے فرائی کرنے کا طریقہ آپ ضرور دیکھیں مکمل ویڈیو دیکھیں آپ کو پسند آئے گی یہاں پر حلدی پوڈر ہاف چمچ سورک میرچ میں نے ہاف چمچ ڈال دی ہے اور اسی کے ساتھ نمک ڈالیں گے ہاف چمچ ساتھ میں ایک کالی میرچ ہاف چمچ ڈال دیں گے یہ سارے مسائلے ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سوسیس تو یہاں پر نمک شامل کرنے کے بعد میں نے کالی میچ بھی ڈال دی تقریبا میں نے ہاف چمع ڈالا تو سب سے پہلے سرکہ دو چمع ڈال دیں گے ساتھ میں ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چلی سوس ایک چمع سویا سوس دو چمع سرکہ اور سویا سوس ہم زیادہ شامل کریں گے اس سے تو ایک سپائسی تیسٹ بھی بہت زیادہ آتا ہے اور دوسرا چکن گل جاتا ہے اس کے ساتھ تو یہاں پر سویا سوس چلی سوس اور سرکہ شامل کرنے کے بعد اس کو کریں گے اور اسی کے ساتھ دو سے تین لیمنٹ ڈال دیں گے اور ہم اس کو کور کر کر رکھ دیں گے اتنا کور کریں گے کہ جو سوسیز ڈال دی ہیں یعنی اس کے اندر سویا سوس چلی سوس اور سرکہ اسی کے اندر چکن ہمارا گل جاتا ہے تو یہاں پر سوسیز ڈال دنے کے بعد اور لیمنٹ بھی شامل کر دیا اور اب اس کو مکس کر دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو کور کروں گے اگر آپ کا فروزن چکن ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اگر پانی استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دہی کا زیادہ استعمال کر لیں اور ساتھ میں یہاں پر میں نے پانی منٹ کے بعد قبر کھولا تو زبادہ سا ہمارا چکن گل چکا تھا اور اس کا جو بھی پانی تھا وہ اس کو مینے ڈرائی کر لیا اچھے سے پکا لیں گے بلکل ڈرائی ہو جائے کہ ہم اس کو فرائ کریں گے تو اس پر مسائلہ ٹکٹ ہے تو یہاں پار اس کو میں مرے پلیٹ میں نکال دو گی اور اس کو تھنڈہ کر دیں گے تھنڈہ کرنے کے بعد یہاں پار پلیٹ کے اندر میں نے ڈالا ہے میدہ میدہ کے اندر اس کو مینے ٹکرونی بھی تھنڈہ پانی میں اور پھر میدہ کی کوٹنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے انڈہ پر اسوپر لگائیں گے بریٹ گرام اسی طرح پھر دوسرا پیسو تھا اسکا اولی میتا لگائیں گے پھر مدہ کے ادھے دیپ کریں گے جب میں دیکھیں گے میں بریٹ گرام لگائیں گے اسے میلے دیپ کریں گے اسی طرح سب کو کوٹنگ کرتی گئیں درمیانی آج میں پک چکا تھا جو لیدہ بھی اور ساتھ میں زبادہ سا کرسپی سا ہمارا چکن فرائی تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسانتا ہے باقی کا بھی میں نے اسی طرح ڈال کر فرائی کر لیا اور اسی طرح اس کو ڈالتے جائیں آپ کو تو کرسپی سا زبادہ سا ہمارا چکن پکوڑا فرائی تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ کرسپی سا چکن پکوڑا پسانتا ہے گا ریسپی تو کمیٹس میں بتائیں گا آپ کو میری ریسپی کیسے لگ رہی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں نئی ریسپی شیئر کروں گی اندر تک چکن پینڈر ہو گیا تھا اور بہت جوسی سا مسالہ اس کا سپائسی ساد لگ رہا تھا آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو پسانتا ہے گا دعوت میں بنائیں بچو بلنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور بہت مزیگا بہت ایزی ہے انشاءاللہ آپ میرے پیج پر جائیں اور بہت بہت ڈیفرنٹ طریقے کی ریسپی موجود ہیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی